ویلکم پنجاب درنگ آج ہم سیکھیں گے کہ جو بھی مارے بال گرتے ہیں یا سر کے بال اچھے سے نشن مان نہیں کرتے تو ان کو گرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک چھوٹا سا پیاس جائیے اور ساتھ میں یہ ایک سی کٹوری چاہیے تو اس کٹوری میں اس پیاس کو ہم چھلکا ہوتا رہیں گے چھلکا تو آنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے سیز میں کٹ کے اس کٹوری کی مدد سے ہم اس کو بالکل نرم کر لیں گے اور بعد میں اس کو ہم ایک پونہ کے مدد سے ہم اس کو نچوڑ لیں گے نچوڑ کے جو بھی اس پیاس کا پانی نکلے گا وہ ایک ہم لوگ کھالی پلیٹ میں ڈال لیں گے کم میں ڈال لیں گے تو جو بھی آپ کے پاس چیز ہو آپ اس میں اس کو ڈال سکتے ہیں تو اسی پانی کو ہم اپنے سر میں جس طرح ہم لوگ مطلب کہ سوتے ہیں شام کو تو سوتے وقت ہم اپنے سر میں لگا لیں گے پانی اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں نند سے تو انشاءاللہ وہی ٹیم میں ہم ایک شابر کر لیں گے نہا لیں گے تو اسی طرح چند دن کرنے سے ایک معمول بنا لیجئے چند دن کرنے سے آپ کے بال گرنے سے بچ بھی جائیں گے اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اور ساتھ میں بالوں کی جو انشاءاللہ ماہ ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ہو جائیں گے اور بال آپ کے گرنے سے بھی بچ جائیں گے سفید ہونے سے بچ جائیں گے اور آپ کے بال ایک سلکی اور ساتھ میں ایک بہت ہی سوفٹ اور اچھے طریقے سے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے تو آؤ جلدے سے شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل میں نیائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کامورس کریں تو آؤ سکھتے ہیں پیاز کو کٹوری میں اٹھنے کے بعد بریک کچھ اس طرح سا ہوتا ہے اسی طرح پونے میں آپ ڈال دیجئے گا اور جب آپ اس کا ہمیں پانی چاہیے صحیح ہے جی ناظرین پیاز کا کچھ اس طرح سا اس طرح کا پانی نکلاتا ہے ایک پیاز سے اتنا پانی نکلا تو اس پانی کو آپ چاہے اپنے ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اگر آپ چاہیں تو برش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں تو یہی آپ کو ایسے ہی کہوں گا کہ آپ ہاتھوں کی مدد سے اپنے سر میں لگائیں تاکہ بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے ہیں اس پانی کو اور اس کے لگانے سے آپ کو یہی فیدہ ہوگا کہ آپ کے بال نہ باندھ ہو جائیں گے آپ کے بال اگر سفید ہو رہے ہیں جلدی سے تو وہ سفید ہونا رک جائیں گے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے اور بال جو آپ کے نرم ہو رہے ہیں گر رہے ہیں یا دیکھنے میں اچھ نہیں لگ رہے تو وہ سب صحیح ہو جائے گا تو تمام بیماریوں سے چھٹکار آپ مل جائے گا تو ان کو آپ کچھ دنوں تک لگتار لگانے کا کانٹینو رکھنے کا پھر آپ ویکلی کر لیجئے ایک دو بار پھر منت لی دو تین بار کر لیجئے اس طرح تو آپ انشاءاللہ آپ کو اچھا جیلد ملے گا اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیس آپ سے گزارش ہے کہ آپ لائک کریں شیئر کریں سپریپ کریں اس سے ہمیں آپ یہی آسف فیدہ آدمینت کا پھل مل جاتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ اچھ اس کامر کر سکتے ہیں اگر پھر ملے گا کسی اچھے سی ویڈیو میں موسیقی